موسیقی حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرار رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسی چیز مسکرار کا سبب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دو امتی اللہ تعالی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں ایک کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں اللہ پاک اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اے ظالم کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو ظالم جواب دیتا ہے یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ میں ظلم کے بدلے میں اسے اداد کر دوں تو وہ مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں اب اللہ پاک مظلوم سے فرمائیں گے نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ وہ سر اٹھائے گا جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور وہ موتیوں کے بنے ہوئے ہیں یا رب کیا یہ کسی نبی کسی صدیق اور شہید کے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں وہ کہے گا یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے اب وہ عرض کرے گا یا رب کس طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے وہ کہے گا یا رب میں نے اس کو معاف کیا تا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں جنت میں داہل ہو جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو آپس میں صلح قیم رکھو کیونکہ قیامت کے روز اللہ پاک بھی مومنین کے درمیان صلح کرانے والے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولئے شکریہ